سعادت حسن منٹو کا مضمون اسمت چختائی آج سے تقریباً ڈیر وارس پہلے جب میں بمبئی میں تھا حیدر آباد سے ایک صاحب کا ایک کارڈ موصول ہوا مضمون کچھ اس قسم کا تھا یہ کیا بات ہے کہ اسمت چختائی نے آپ سے شادی نہ کی منٹو اور اسمت اگر یہ دو ہستیاں مل جاتی ہیں تو کتنا اچھا ہوتا مگر افسوس کہ اسمت نے شاہد سے شادی کر لی اور منٹو انہی دنوں حیدر آباد میں ترقی پسند مصنفوں کی ایک کانفرنس ہوئی میں اس میں شریک نہیں تھا لیکن حیدر آباد کے ایک پرچے میں اس کی رودات دیکھی جس میں یہ لکھا تھا کہ وہاں بہت سی لڑکیوں نے اسمت کو گھیر کر یہ سوال کیا آپ نے منٹو سے شادی کیوں نہ کی مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات درست ہے یا غلط لیکن جب اسمت چختائی واپس آئی تو اس نے میری بیوی سے کہا کہ حیدر آباد میں جب ایک لڑکی نے اس سے یہ سوال کیا کیا منٹو کمارا ہے تو اس نے ذرا تنس کے ساتھ جواب دیا جی نہیں اس پر وہ محترمہ اسمت کے بیان کے مطابق کچھ خیسیانی سی ہو کر خاموش ہو گئیں یہ واقعات کچھ بھی ہوں لیکن یہ بات غیر معمولی طور پر دلچسپ ہے کہ سارے ہندوستان میں ایک صرف حیدر آبادی ایسی جگہ ہے جہاں مرد اور عورتیں میری اور اسمت کی شادی کے متعلق فکر مند رہتے ہیں کچھ وقت تو میں نے غور نہیں کیا تھا لیکن اب سوچتا ہوں کہ اگر میں اور اسمت واقعی میاں بیوی بن جاتے تو کیا ہوتا یہ اگر بھی کچھ اس قسم کی اگر ہے کہ اگر قلو پترہ کی ناک ایک انچ کا اٹھاروہ حصہ بڑی ہوتی تو اس کا اثر وادی نیل کی تاریخ پر کیا پڑتا لیکن یہاں اسمت قلو پترہ ہے اور نہ منٹو انتنی لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر منٹو اور اسمت کی شادی ہو جاتی تو اس حادثے کا اثر اہد حاضر کے افسانوی عدب کی تاریخ پر ایٹمی حصیت رکھتا افسانیں افسانیں بن جاتے کہانیاں مرد توڑ کر پہلیاں ہو جاتی انشا کی چھاتیوں میں سارا دودھ خوشک ہو کر یا تو ایک صفوف کی شکل اختیار کر لیتا یا بھسم ہو کر راک ہو جاتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ نکاح نامے پر ان کے دستخط ان کے قلم کی آخری تحریر ہوتے لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی کون کہہ سکتا ہے کہ نکاح نامہ ہوتا زیادہ قرین قیاس تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح نامے پر دونوں افسانیں لکھتے اور قاضی صاحب کی پیشانی پر دستخط کر دیتے تاکہ سنت رہے سب سے پہلے میں نے اسمت کا کونسا افسانہ پڑھا تھا مجھے بالکل یاد نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اسمت کے افسانے کاغذ پر منتقل ہونے سے پہلے ہی پڑھ چکا تھا یہی وجہ ہے کہ مجھ پر کوئی دورہ نہیں پڑا لیکن جب میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تو مجھے سخت ناومیدی ہوئی ایڈلفی چیمبرز بمبئی کے سترہ نمبر فلیٹ میں جہاں مصور خفتوار کا دفتر تھا شاہد لطیف اپنی بیوی اسمت کے ساتھ داخل ہوا یہ اگست انیس سو بیالیس کی بات ہے تمام کانگریسی لیڈر مہاتمہ گاندی سمیت گرفتار ہو چکے تھے اور شہر میں کافی گڑبرد تھی فضا سیاسیات میں وسی ہوئی تھی اس لیے کچھ دیر گفتگو کا موضوع تحریک آزادی رہا اور اس کے بعد پھر رخ بدلا اور افسانوں کی باتیں شروع ہی ایک مہینہ پہلے جب میں آل انڈیا ریڈیو دلی میں ملازم تھا عدب لطیف میں اسمت کا افسانہ لحاف شائع ہوا تھا اسے پڑھ کر مجھے یاد ہے کہ میں نے کرشن چندر سے کہا تھا کہ افسانہ بہت اچھا ہے لیکن آخری جملہ بہت غیر سنہ آنا ہے احمد ندیم قاسمی کی جگہ میں ایڈیٹر ہوتا تو اسے یقیناً حصف کر دیتا چنانچہ جب افسانوں پر باتیں شروع ہوئیں تو میں نے اسمت سے کہا آپ کا افسانہ لحاف مجھے بہت پسند آیا بیان میں الفاظ کو بقدر کفایت استعمال کرنا آپ کی نمائیں خصوصیت ہے لیکن مجھے تاجب ہے کہ اس افسانے کے آخر میں آپ نے ایک بیکار سا جملہ لکھ دیا کہ ایک انچ اٹھے ہوئے لحاف میں میں نے کیا دیکھا کوئی مجھے لاکھ روپیہ بھی دے تو میں کبھی نہیں بتاؤں گی اسمت نے کہا کیا عیب ہے اس جملے میں میں جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مجھے اسمت کے چہرے پر وہی سمٹا ہوا ہجاب نظر آیا جو عام گھریلو لڑکیوں کے چہرے پر ناگفتنی شاید کا نام سن کر نمودار ہوا کرتا ہے مجھے سخت ناومیدی ہوئی جب اسمت چلی گئی تو میں نے دل میں کہا یہ تو کمبخت بلکل عورت نکلی مجھے یاد ہے اس ملاقات کے دوسرے روز میں نے اپنی بیوی کو دلی میں خط لکھا اسمت سے ملا تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ بلکل ایسی عورت ہے جیسی تم ہو میرا مزہ تو بلکل کرکرا ہو گیا لیکن تم اسے یقین پسند کرو گی اسمت اگر بلکل عورت نہ ہوتی تو اس کے مجموعوں میں ایسے نازک اور ملائم افثانیں کبھی نظر نہ آتے یہ افثانیں عورت کی مختلف ادائیں ہیں صاف شفاف ہر قسم کے تسنوں سے پاک یہ ادائیں وہ عشوے اور غمزے نہیں جن کے تیر بنا کر مردوں کے دل اور کلیجے چھلنی کیے جاتے ہیں جسم کی بھونڈی حرکت سے ان ادائوں کا کوئی تعلق نہیں ان روحانی اشاروں کی منزل مقصود انسان کا ضمیر ہے جس کے ساتھ وہ عورت ہی کی انجانی انبوجی مگر مخملی فطرت لیے بغلگیر ہو جاتے ہیں ساقی میں دوزخی چھپا میری بہن نے پڑھا مجھ سے کہا سعادت یہ اسمت کتنی بہودہ ہے اپنے موے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا کمبخت نے کیسی کیسی فضول باتیں کی ہیں میں نے کہا اقبال اگر میری موت پر تم ایسا مضمون لکھنے کو وعدہ کرو تو خدا کی قسم میں آج ملنے کے لیے تیار ہوں اسمت کا قلم اور زبان دونوں بہت تیز ہیں لکھنا شروع کرے گی تو کئی مرتبہ اس کا دماغ آگے نکل جائے گا اور الفاظ پیچھے ہامتے رہ جائیں گے باتیں کرے گی تو لفظ ایک دوسرے پر چڑھے جائیں گے شیخی بھگھارنے کی خاطر اگر کبھی باورچی خانی میں چلی جائے گی تو معاملہ بالکل چوپٹ ہو جائے گا طبیعت میں چونکہ اجلت ہے اس لیے آٹے کا پیڑا بناتے ہی سکھی سکھائے روٹی کی شکل دیکھنا شروع کر دیتی ہے لیکن اس حد سے بڑھی ہوئی اجلت کے مقابلے میں میں نے اس کو بڑے تھنڈے اتمینان اور سکون کے ساتھ اپنی بچی کے فراک سیتے دیکھا ہے اس کا قلم لفتے وقت املا کی غلطیاں کر جاتا ہے لیکن ننی کے فراک سیتے وقت اس کی سوئی سے ہلکی سی لغزش بھی نہیں ہوتی نپے تلے ٹانکے ہوتے ہیں اور مجال ہے جو کہیں جھول ہو اسمت پرلے درجے کی ہٹ دھرم ہے طبیعت میں زد ہے بلکل بچوں کی سی زندگی کے کسی نظریہ کو فطرت کے کسی قانون کے پہلے ہی سابقہ میں کبھی قبول نہیں کرے گا پہلے شادی سے انکار کرتی رہی جب آمادہ ہوئی تو بیوی بننے سے انکار کر دیا بیوی بننے پر جون تو رضا مند ہوئی تو ماں بننے سے منکر ہو گئی تکلیفیں اٹھائے گی صعوبتیں برداشت کرے گی مگر زد سے کبھی باز نہیں آئے گی میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے جس کا ذریعہ وہ زندگی کے حقائق سے دوچار ہو کر بلکہ ٹکرا ٹکرا کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اس کی ہر بات نرالی ہے اسمت کی ہیروین کی سب سے بڑی ٹراجیڈی یہ ہے کہ دل سے نہ اسے کسی مرد نے چاہا اور نہ اس نے کسی مرد کو عشق ایک ایسی چیز ہے جس کا جسم سے وہی تعلق ہے جو بجلی کا تار سے ہے لیکن کھٹکا دیا تو یہی عشق ہزاروں پندیلوں کے برابر روشنی کرتا ہے دوپہر کی جھلستی لو میں پنکھا جھلتا ہے ہزاروں دیووں کی طاقت سے زندگی کی عظیم و شان مشینوں کے پیئے گھوماتا ہے اور کبھی کبھی زلفوں کو سمارتا اور کپڑوں پر استری کرتا ہے ایسے عشق سے عسمت چکتا ہی بحیثیت مصنفہ واقف نہیں ہماری پانچ شہ برس کی دوستی میں کوئی واقعہ نہیں ہوا جو قابل ذکر ہو فہاشی کے الزام میں ایک بار ہم دونوں گرفتار ہوئے اور اس مقدمے کے سلسلے میں ہم دو دفعہ لاہور گئے دونوں مرتبہ کالیجوں کے تماشائی طالب علم مجھے اور عسمت کو دیکھنے کے لیے ٹولیاں باند باند کر عدالت میں آتے رہے عسمت نے مجھ سے کہا منٹو بھائی چودی نظیر سے کہیے کہ ٹکٹ لگا دے یہاں آنے جانے کا قرائے تو وصول ہو جائے ہم دو دفعہ لاہور گئے اور دو ہی دفعہ ہم دونوں نے کرنال شاپ سے مختلف ڈیزائنوں کے دس دس بارہ بارہ جوڑے سینڈلوں اور جوتیوں کے خریدے بمبئی میں کسی نے عسمت سے پوچھا آپ وہ مقدمے کے سلسلے میں لاہور گئی تھی عسمت نے جواب دیا جی نہیں جوتے خریدنے گئے تھے عسمت پر بہت کچھ کہا گیا ہے کہا جاتا رہے گا کوئی سے پسند کرے گا کوئی سے نا پسند لیکن لوگوں کی پسندیدگی اور نا پسندیدگی سے زیادہ اہم چیز عسمت کی تخلیقی قوت ہے بری بھلی اریاں مستور جیسی بھی ہے قائم رہنی چاہیے اس لیے کہ عدب کا کوئی جغرافیہ نہیں اسے نقشوں اور خاکوں کی قید سے جہاں تک ممکن ہو بچانا چاہیے عسمت کو میں پسند کرتا ہوں وہ مجھے پسند کرتی ہے لیکن اگر کوئی دفتاں پوچھ بیٹھے تم دونوں ایک دوسرے کی کیا چیز پسند کرتے ہو تو میرا خیال ہے میں اور عسمت دونوں کچھ عرصے کے لیے بلکل خالی و ذہن ہو جائیں وہ شکل اور صورت کی دل فریب نہیں لیکن دل نشین ضرور ہے اس سے پہلی ملاقات کے نقش اب تک میرے دماغ میں محفوظ ہیں بہت ہی سادہ لباس میں تھی چھوٹی کنی کی سفید ساری سفید ساری پر کالی کھڑی لکیروں والا چست بلاوز ہاتھ میں چھوٹا سا پرس پاؤں میں بغیر ایڑی کا براؤن چپل چھوٹی چھوٹی مگر تیز اور متجسس آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں والی اینک چھوٹے بال ٹیڑی مانگ ذرا سا مسکرانے پر بھی گالوں میں گڑھے پڑھ جاتے تھے باہم متصادم ہو جانے کے خوف سے میرے اور عسمت کے درمیان بہت ہی کم باتیں ہوتی تھی میرا افسانہ اگر کبھی کبھار شائع ہوتا تو پڑھ کر داد دے دیا کرتی تھی نیلم جب چھپا میرا افسانہ تو اس نے غیر معمولی جوش و خروش سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا واقعی اس نے کہا یہ بہن بنانا کیا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کسی عورت کو بہن کہنا اس کی توہین ہے اور میں سوچتا رہ گیا وہ مجھے منٹو بھائی کہتی ہے میں اسے عسمت بہن کہتا ہوں دونوں کو خدا سمجھے موسیقی